محسوس صاحب کے ازراد جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں گزشتر چند آئی سے بلوچستان میں ضرم و بروریت کی داستانیں رقم کی جا چکی ہیں اور بلوچوں کی سرزنی خود بلوچوں کیلئے تانگ پڑ چکی ہے بلوچستان میں ازار آزادی ازار پر پابندی آئے جبکہ سینکھوں کی تعداد میں سیاسی کارپنان اسیر اور درجنوں مسخ شدہ لاشیں پینکی گئی ہیں بلوچستان میں جاری سرزنی خود کو غیر فہموز پا کر آزاروں کی تعداد میں سیاسی کارپنان بیرنگوین مقیم ہیں اور زلہ وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں محسوس صاحبی ازراد گزشتر چند عرصے سے بلوچ سیاسی کارپنان پر پنیک ڈاؤن کیا جاری ہے اور بایمانہ طور پر انہیں قتل کر کلاشی پینکی جاری ہے مارو اور پینگو کی جس پالسی پر ریاست گزرستہ دائی سے بلوچستان میں احمد پہرہ کا آج دنیا کی تمام کونوں میں بسنے والے بلوچ سیاسی کارپنان پر وہی پالسی لاغو کیا جا رہا ہے ریاستی عقاب اور بروریہ کی بستر دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ بلوچ جائے دنیا کے جس کونے میں بھی ہو محبوظ نہیں ہے معزز صاحبی ازراد بانت کریمہ بلوچ کا کینیڈا کے شہر پرورنٹو میں صفاکانہ قتل اس پالسی کا شاخصانہ ہے کریمہ بلوچ نے گزرستہ پانچ سال سے کینیڈا میں پناہ لی ہوئی تھی اور کینیڈا کے شہر پورنٹو میں ریائش وزیر تھی اس سے پہلے وہ بلوچ سٹورنٹ ارگنیزیشن آزار کی کیر پرسر اور بلوچ نوجوانوں کی مقبول دری رینما تھی بانو کریمہ بلوچ کی سیاسی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے گزرستہ روز انہیں پورنٹو سے جبلی طور پر لاپتہ کیا گیا اور بعد میں انکیلاش پینک دی گئے معزیز صاحبی ازار بانو کریمہ بلوچ کا بیرون مقبولیت بیوانہ قتل اپنی نویت کے اعتبار سے پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ روان سال ہی سویڈن میں مایاناز بلوچ صاحبی اور سیاسی پارکر ساجد بلوچ کو لاپتہ کر کے انکیلاش پینک دی گئے گی ہم سمجھتے ہیں کہ بیرون مقبولیت بلوچ سیاسی پارکران کو قطعہ ریاست کے ماروں اور پیٹھوں پالسی کا تسلسل ہے اور اسی حوالے سے عالمی آداروں کی مسلسل خاموشی آداروں کی کردار پر سوالیاں نشان ہیں بلوچ نسل خوشی پر عالمی آداروں اور معزیز دنیا کی خاموشی جبر کے ان پنجوں کو مزید دوانہ کرنے کی مطرح عادت ہے جو کسی کی صورت ناقابل حدود ہیں معزیز صاحبی ازار ایک ایسے موقع پر جہاں ایک قوم کی نسل خوشی جاری ہو بلوچ خاموشی اتیار کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہے کریمہ بلوچ کا سفاکانہ کرتی تمام معزیز دنیا کی موں پر ایک تماشا ہے آج اس بیان کے توسط سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ بلوچ قومی رینما کی سفاکانہ قتل کے خلاص کل سے منبیت گیر احتجاجی سلسلے کا آغاز کیا جائے گا کل بروز بود پویٹا اور اچوکی میں احتجاجی نیلی لکانی جائے گا اور اس کے بعد کراچی نیراغازخان سلسلے کل بروزستان کی طول میں احتجاجی عمل کو جانی رکھا جائے گا اور احتجاجی عمل کے ساتھ ساتھ شہید کی غربانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی شکریہ